بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے وقال صاحب جو بھی لیٹس نیوز آتی ہے جو کشن کے حوال سے ہم فوراً آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے جو بچے اس چنل کے اوپر نیو ہیں اگر چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کریں چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی لیٹس نیوز آیا جو کشن کے حوال سے آپ کو فوراً ملتی رہے تو ابھی ابھی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے اور اپ ڈیٹ آئی ہے ایک نوٹیوکیشن آیا ہے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو نوٹیوکیشن دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر مرادرہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور نوٹیوکیشن جو ہے آپ بچوں کے لیے بہت ایم ہے کس کس شہر کے اندر جو ہے تلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں اور مکمل جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل بھی دوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ٹویٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر مرادرہ کی طرف سے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر انہیں کلیر بات کر دیا ہے کہ ون کلاس سے لے کر ایڈ کلاس تک جو تلیمی ادارے ہیں تمام جو تلیمی ادارے ہیں ون کلاس سے لے کر ایڈ کلاس تک وہ اید تک جو ہے وہ بند رہیں گے ایڈ کے بعد جو ہے آپ کے تلیمی ادارے اوپن ہوں گے اور ایک جو ہے دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی اس کے اندر پھر حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر ہم بات کریں کہ ون کلاس سے لے کر جو ایڈ کلاس تک جو تمام تلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں اس میں کون کون سا سٹی آتا ہے تو اس کے اندر آتا ہے لہور، راولپنڈی، گجرات، گجرانوالا، ملتان، بہاولپور، سیالکوٹ، سرگودہ، فیصلہباد، ٹوبا، ٹیکسنگ، رہیم جار خان، ڈی جی خان اور شیخ پورا جو ہے اس کے اندر شامل ہے جس کے اندر تلیمی ادارے جو ہیں ون کلاس لے کر ایڈ کلاس تک بند کیے گئے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں نائیت، ٹینت، گیاروی اور باروی کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے ڈاٹر مرادرہ سام نے جو ٹویٹ کیا اس کے اندر کلیر بتایا ہے کہ جو آپ کے تلیمی ادارے نائن کلاس لے کر باروی کلاس تک جو آپ کے تلیمی ادارے ہیں وہ انیس اپریل سے جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گے اور اس کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز جو انہوں نے بتائی ہے جب اوپن ہوں گے ایک ویگ کے اندر صرف آپ کی دو دن کلاس ہو گی اس کے اندر آپ کی کلاس ہوگی سنبار کو کلاس ہوگی اور جومیراد کو کلاس ہوگی nائیت، ٹینت، گیاروی اور باروی کلاس کی بات کر آ رہا ہوں کہ آپ کی جو ہے منڈے اور جو ہے تھرس ڈے کو جو ہے صرف کلاس ہوگی صرف ہفتے کے اندر جو ہے صرف آپ نے دو دن سکول جانا ہے اور یہ جو ہے سکرین کے اوپر جو ہے ڈاکٹر مرار راہ صاحب کا ٹیوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے نائیت ٹیند اور گیرمی بارمی کے حوالے سے جو تلیمی ادارے جو ہے انیس طریق سے اوپن ہو رہے ہیں اور کون کون سا سٹی جو ہے انیس طریق تک جو ہے وہ باندھ رہیں گے کس کس شہر کے اندر جو ہے تلیمی ادارے باندھ رہیں گے نائیت ٹیند گیرمی اور بارمی کے حوالے سے لہور، راولپنڈی، گجرات، گجرانوالا، ملتان، بہاورپور، سیالکورٹ، سرگودہ، فیصلہ با، ٹوبا، ڈیک سنگ، رہیم جار خان، شیخ پورا جو ہے اس کے اندر شامل ہے اور ڈی جی خان بھی اس کے اندر شامل ہے جو تلیمی ادارے جن میں باندھ کیے گئے ہیں اور تلیمی ادارے جو اوپن ہوں گے وہ ہوں گے انیس اپریال سے اور جو ہے ہفتے کے اندر جو ہے صرف دو دن آپ نے سکول جانا ہے ایک تو آپ نے جانا ہے سوار والے دن اور ایک جانا ہے جمعی رات والے دن میں نے آپ کو کلیر بات آسان لفظوں میں بتا دیا اہم نوٹیفکیشن جو آیا ہے بورڈ کے حوالے سے بورڈ کے اگزیم کے حوالے سے جو اہم نوٹیفکیشن آیا ہے یہ آیا ہے گورنمنٹ آف دا پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن آیا ہے اس کے اوپر جو ہے آپ واضح دور پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے میٹرک کے اگزیم ہوں گے اور انٹر کے اگزیم ہوں گے پنجاب کے اندر جو آپ کے اگزیم ہوگا اس کے اندر کلیر لکھا ہوا ہے کہ وہ تھرڈ ویک سے آپ کے اگزیم جو ہے وہ شروع ہوں گے جس طرح ڈیڈ شیٹ جو ہے اب آپ کی جو ہے وہ شیڈول جو آیا تھا میٹرک کے حوالے سے انٹر کے حوالے سے اب وہ چینج جو ہے وہ کیا جائے گا نوٹیفکیشن کے اوپر کلیر لکھ دیا گیا ہے اور نوٹیفکیشن سکرین کو اوپر دے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے اگزیم ہے وہ تھرڈ ویک جو ہے مئی کے تھرڈ ویک سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گے مطلب آپ کے اگزیم ایز کے بعد سٹارٹ ہوں گے میٹرک کے اور انٹر کے اور جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے جو ہے اگزیم جو ہے اب مئی کے تھرڈ ویک جو ہے وہ شروع ہوں گے تو کیونکہ آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے نوٹیفکیشن کے اندر کلیر لکھ دیا ہے کہ روائز شیڈول جو ہے وہ جاری جو کرے گا وہ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیر میں جو ہے آپ کو روائز شیڈول بھی جاری کر دے گا جیسے ہی وہ روائز شیڈول آئے گا ہم فوراں بتا دیں گے کہ اس ڈیٹ کو جو ہے میٹرک پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں اس ڈیٹ کو جو ہے وہ انٹر کے پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ بات جو ہے کلیر ہے کہ اب جو ہے آپ کے اگزیم جو ہے جس طرح چار مئی سے آپ کا پنجاب کے اندر اگزیم شروع ہونا تھا میٹرک کے حوالے سے اور جو ہے بارہ جون سے جو ہے آپ کا انٹر کا اگزیم شروع ہونا تھا تو وہ ڈیٹس جو ہے اب چینج ہوں گی وہ ڈیٹس جو ہے اب چینج کی جائیں گی یہ نوٹیفکیشن کے اندر واضح طور پر لکھ دیا ہے اب جو ہے وہ نیو نوٹیفکیشن جو روائز نوٹیفکیشن آئے گا وہ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیر میں جو ہے وہ جاری کرے گا اور اس کے اندر اے جے کے بورڈ بھی آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں کے پی کے بورڈ کی وزیر تلیم کے پی کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جو کے پی کے کے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آج جو ان سی او سی کا اجلاس ہوا تھا اور اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے ہیں انیس اپریل سے نائن سے جماعت سے لے کر بارویں جماعت تک جو ہے آپ کے تلیمی اداریں جو ہیں وہ اپن کر دیے جائیں گے اور اگر ہم بات کریں کلاس ون سے لے کر ایڈ کلاس تک جو ہے جو علاقے متاثر ہیں کرونا ویرس سے اس کے اندر جو ون کلاس لے کر ایڈ کلاس تک تلیمی اداریں جو ہیں وہ اید کے بعد جو ہیں وہ اپن ہوں گے ای تک جو ہے وہ بند ہی رہیں گے اور اہم چیز جو ہے اٹھائیس اپریل کو ان سی او سی کا اجلاس دوبارہ ہوگا اس میں سکول کھولنے کے حوالے سے جو ہے دوبارہ جیزہ لیا جائے گا کہ کیا حالات بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں کیا تلیمی داروں کو کھول دیا جائے یا نہ کھولا جائے تو اس کے جو اجلاس ہوگا نیکسٹ وہ اٹھائیس اپریل کو ہوگا اور نیکسٹ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کلاس نویں سے لے کر بارویں تک جو طالب علم ہیں ان کے امتحانات کی وجہ سے سکول آنے کی اجازت دی گئی ہے اور جو ہے میخمت علیم انتظامی ایس او پیس پر مکمل جو ہے عمل درامت کرے گی اور اس کے علاوہ جو ہے کلاس نویں جماعت سے لے کر بارویں کلاس تک جو ہے امتحانات مقررہ وقت پر ہوں گے اور جو ضرور ہوں گے یہ میں بات کروں کیپی کے بورڈ کی انہوں نے کہا ہے جو نائنس کلاس سے لے کر بارویں کلاس تک جو شوڑول ہے اس کے مطابق ہی آپ کے پیپر ہوں گے اور جو پنجاب کا ہے اس حوالے سے جو نوٹیفکیشن ہائر ایڈوکیشن کے میں آپ کو دکھا جکا ہوں اس کی ڈیٹس جو ہیں اب چینج ہوں گی وہ عید کے بعد آپ کے پیپر ہوں گے تو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جلدی سے وڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی لیٹس نیوز آئی ایڈوکیشن کے حوال سے آپ کو بروقع ملتی رہے اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ